بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَوْرِي کیسے طرح کھی لگی ہوتی ہے ان کے پودے کیسے طرح ہوتی ہیں اور کچھ زبانوں میں اسے جاغ توری بھی کہتے ہیں اور یہ پھنٹی بھی ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے پودے کیسے طرح ہوتے ہیں اور یہ کیسے لگی ہوئی ہے آپ کو ساری میری بیک سائٹ پر نظر آ رہی ہے نا یہ والتوڑی نیچے نیچے لگی ہوئی ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس کے پاس اس کی طرف یہ دیکھیں یہ توڑ گھر رکھی ہوئی ہے یہ توڑی ہوئی ہے یہاں سے ہم لے کر جائیں گے گھر کی طرف یہ دیکھیں اس کے نا پودے بھی جیسے ہم اسے والتوڑی کہتے ہیں نا اس کے پودے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں نا یہاں سے یہ ایسے ایک جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں اور یہاں سے ایک وال یعنی کہ ایک اس کے ٹینی دوسری طرف چلے گی ہے ایسے ہی یہ پھیلتی ہوئی چاروں طرف پہنچ جاتی ہے یہ دیکھیں کہ یہ چیز ہے اور اس کے پتہ ایک جو اوپر والی سائٹ پر ہوتا ہے نا بڑا پتہ ہوتا ہے اس کے اوپر ییلو کلر کا فلاور ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ییلو فلاور ہوتا ہے یہ دیکھیں نا یہ ساری پھیلی ہوئی ہے ایک جگہ پر کاش کی جائے اور ایسے ہی یہ پھیلتی جاتی ہے اب اس میں سے آپ کو پکڑ کے دکھاتا ہوں کہ چھوٹی سی کون سی ہے اور بڑی کون سی ہے اور یہ دیکھیں شہد کی مکھی ان پھولوں سے ہی رس چوستی ہے اڑ گی ہے وہ یہ اب دوسرے پر چلے گی یہ دیکھیں یہاں سے بھی اڑ گی دیکھیں آپ کو سارا نظر آ رہا ہے ان کے اوپر سارے پیلے پیلے پھول ہیں ییلو کلر کے اور یہ موبائل میں آپ کو زیادہ مزا نہیں آئے گا دیکھنے کا اور جب آپ ریال میں دیکھیں گے گاؤں میں آئیں گے گاؤں میں آئیں گے تو ریال میں دیکھیں گے تو اور زیادہ پیارے لگتے ہیں یہ دیکھنے میں لیکن یہ سارے لگے ہوئے ہیں یہ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ساروں پر وال توڑی لگی ہوئی ہے ابھی یہ چھوٹی سی ہے جب یہ پک جائے گی تو اسے بھی توڑ لیا جائے گا اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں دیکھیں دیکھیں اس میں یہ بھی لگی ہوئی ہے یہ بھی لگی ہوئی ہے چھوٹی سی یہ بھی پکری آپ دیکھیں نا اس کے اندر اندر لگی ہوتی ہے جیسے اس کی بیل ہوتی ہے نا اس کے بیل کے اندر لگی ہوتی ہے دیکھیں آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ لگی ہے یہ بیل کی اندر کی طرف لگتی ہے یہ لگاتے ہیں نا تو اس کی بیل نا بڑی ہوتی جاتی ہے تو ان میں سے نکالنے کے لیے نا الگ الگ ان کی پیدا بار کرنے کے لیے اس کی جو ٹینی ہوتی ہیں نا یہ دیکھیں اب یہ لگتی نیچے زمین پر ہے اور ان کی جو ٹینی ہوتی ہیں نا یہ پکڑ کر ایسے ہی پودوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکر یہ بڑی ہوتی جائے اندر میں آپ کو پودیں نظر آ رہے ہیں یہ ساری مرچیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کچھ پک گئی ہیں پک ریڈ ہو گئی ہیں یہ ریڈ جو ہو جاتی ہے نا یہ ڈرائے کر کے نا اس کو لال مرچ جو بناتے ہیں اس کی بنتی ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے سوال مرچ یہ ویسے بھی کھائی جاتی ہے اگر ہم اسے ایسے توڑ لیں گے تو ایسے کھائی جائے گی اگر یہ پکا کر ان کو ڈرائے کیا جائے تو ڈرائے جب کرتے ہیں تو پھر یہ نا ریڈ چھلی جو ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے یہ سائڈوں پر آپ کو جتنے بھی نظر آ رہے ہیں ہمارے شرکپورد میں آپ کو پتہ ہے فیموس تو امرود ہی ہے اور یہ ساری مرچے لگی ہوئی ہیں اور یہ جو وال تھوڑی ہوتی ہے نا اس کے پودے نا ایسے زمین کے اوپر زمین کے اوپر والی سطح پر پھیلے ہوتے ہیں اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے جو پودوں کے نیچے سامپ بھی ہوتی ہیں سامپ کیونکہ اکثر گرمی زیادہ ہوتی ہے نا تو دوب سے بچنے کے لیے اس کے پودوں کے نیچے آ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں ایک سائٹ پر جتنا بھی نظر آ رہا ہمارے شرکپورد میں آپ کو پتہ ہے فیموس تو امرود ہی ہیں جس طرف بھی چلے جائیں گے جہاں بھی چلیں جائیں گے امرود کی کاس ضرور ہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سارا امرود لگا ہوئے ہیں یہ ٹوٹلی ہر سائٹ پہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے شرکپورد کے امرودوں کی بات ہی کیا کیا میٹھے ہوتے ہیں جب آئیں گے تو آپ کو ضرور دکھاؤں گا اور اگر کسی کو امرود چاہیے ہو تو وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے میرے سے رابطہ کر کر میرے پاس آ سکتا ہے امرود لے جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے نیچے کی طلب ڈلوان ہے اور یہ سارا دریہا ہوا کرتا تھا یہاں پر پانی ہوتا تھا اور وہ آپ کو سامنے جو نظر آ رہی ہے وہ مین روڈ ہے ہمارا شرکپورد کا دیکھیں سائٹ پہ ساری کاسٹ ہوئی ہے میری بیک سائٹ پہ نظر آ رہا ہے نا یہ مونجی کا پنیر کاسٹ کیا گیا ہے اور یہ جب اس کے پودے تھوڑ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو اسے ایسے ہی جھڑ سمیت اتار لیا جائے گا جھڑ سمیت اتار کر جہاں پر اب وہ ٹریکٹر کی آواز شاید آپ کو تھوڑ تھوڑی سی آ رہی ہوگی تو جب ٹریکٹر کے ساتھ زمین کو نرم کر کے اس میں پانی چھوڑ دیا جاتے ہیں اور جب زمین نرم ہوتی ہے تو ان کا ایک ایک پودہ پکڑ کر چاول کی کاسٹ کی جاتی ہے اس پر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اس لئے آپ کو پتہ ہے چاول پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جاتے ہیں اور اس لئے مہنگے بھی ہوتے ہیں اس لئے کیونکہ ان پر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے یہ آپ کو جتنا بھی نظر آ رہا ہے نا یہ سارا یہ سارا مونجی کا پنیر کاسٹ کیا ہوگا ہے اگر آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ اچھا لگا ہو تو اس ویلوگ کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنڈی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے سو ملتے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کری اللہ حافظ